دوستو بات کریں گے جان ملٹن کی تو جان ملٹن جو ہمارے تی جی ٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایک امپورٹنس رکھتے ہیں اور ان کے ڈیٹ آف برد کے دی بات کرتے ہیں تو نو دسمبر سولہ سو آٹھ سے لے کر آٹھ ہے نو دسمبر نومبر ماپ کرنا سولہ سو چہتر تک ان کا جو ہے سمیں بانا جاتا ہے اگر ان کے برد پہلے اس کے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ویسے تو سبی چیزوں کو ان کے برد پہلے اس کے ہم بات کرتے ہیں تو بریڈ اسٹریٹ لندن چیپ سائیڈ انگلینڈ میں ان کا جنم ہوا تھا اور اوبرال 66 ایرز یہ جو ہے انہوں نے کام کیا تھا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 66 ایرز تو جو ہے یہ ایلائیو رہے تھے جیویت رہے تھے اور 66 ایرز میں جو ہے یا دیکھ سکتے ہیں آپ سولہ سے چہتر یعنی سکسٹین سیونٹی فور ایڈ تو ٹھیک ہے نیکٹ ہوگا بریڈ جو بریڈ دفنائے گئے تھے یہ تو ان کو دفنائے گیا تھا بریڈ ان سینٹ گلز کرپل گیٹ میں جو ہے ان کو دفنائے گیا تھا کہاں پر سینٹ گلز کرپل گیٹ ان کے فادر کی بات کریں گے تو فادر کا نام بھی ان کے جون ملٹن ہی تھا اور جو ایک نوٹری تھے سمپن لندن میں جو کیا تھے اسکریوینر اسکریوینر دوستو ایک لکھائی پڑھائی کا کام کرنے والا ایج جے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلال کیا منسی ہم کہہ سکتے ہیں اور منی لینڈر تھے مدر کا نام اگر بات کریں تو ان کی سارا جیفری تھی اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سوسل ورکر تھی گرانڈ فادر ریچارڈ ملٹن اور ایج ہم پیریڈ اس کی بات کریں سیکس جو جون ملٹن ہے ان کا جو پیریڈ تھا کاریکال تھا کام کرنے کا اس کو دوستو جو اسے مانا جاتا ہے سولے سو پچیسے سولے سو ساٹھ تک جو ہے ان کے پیریڈ کے نام سے جانے جاتا اور دیکھیں تی جی ٹی فائی میں یہ کیسٹن آ چکا ہے اور یہاں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ان کی لکھے ہوئی ہیں یہاں سے تھوڑا سا سروے بات کرتے ہیں ایک اور نظر تھوڑی ڈیٹیلز میں ان کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک زیروں کر دیں تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا تھا on account of his middle stature with auburn hair and oval face with grey eyes and fair complexion کیا تھا ایک ان کا چہرہ تھا middle stature سے belong کرتے تھے اور auburn hair and oval face ایک طریقہ اچھا سا face تھا ان کا اور with grey eyes and fair complexion تو ایک طریقہ سے ایک کپی روپی اور جو ان کے grey eyes تھی سنہری آنکھیں تھی اور fair complexion ایک اچھا ورن جو ہے بناتے تھے تو اس لئے ان کو کیا کہہ رہا تھا milter was called lady of christ تو اسی کاران جو ہے ان کو lady of christ کے نام سے جانا جاتا تھا تی جی چی نائن میں questions پوچھا جا چکا ہے بات کہتے ہیں تھوڑی اور آگے چلتے ہیں in 16ve20 at the age of 12 milter enrolled at sent pols school in london srolہ sو 20 میں milterن کو جو ہے ایک sent pols schooler میں جو ہے admission ڈلایا گیا تھا اور ان کا جو foremost daattable composition تھا وہ two palms کے نام سے ان کی پندرے ورس کی امر میں جو ہے ہے لانگ بیننگ ٹون میں جو ہے پرخواست ہوا تھا چلی نیکٹ بات کتے ہیں 1625 he was enrolled at christ church college at cambridge university 1625 میں ان کو جو ہے christ church college میں جو ہے admission دلایا گیا اور یہاں سے بات کریں گے 1666 he was suspended from the college after an argument with his tutor william chapel he returned to his family in london and began to write his poetry تو فرنٹس یہیں تک آج جو ہم discuss کریں گے اس کے بعد میں اگلا part ویڈیوڈے زیادہ بڑا ہو جائے گا اور جب تھوڑی کل ہوتا تو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہی اچھا لگتا ہے تو چلی اس کو ایک بار فیض سے پڑھ لیتے ہیں in 1626 he was suspended from college after an argument with his tutor william chapel 1626 میں ان کو college سے نکال دیا گیا کیوں ایک دیکھیں یہاں سے question آپ کو بن سکتا ہے دیکھیں میں نے اسی لیے اس کو highlight کیا ہوا ہے میں نے تھوڑا سا اور اس کو highlight کیا بتا دیا تو ان کو ترک و ترک کرنے کے قارن ان کی تیوٹر تھی سکشکہ تھی william chapel lamb کی تو ان سے ترک و ترک کرنے کے قارن جو ہے ان کو college سے نکال دیا گیا تھا he returned it to his family then اس کے بعد میں کیا ہوا یہ اپنے پریوار کے پاس میں واپس آگے لندن میں and began to write his poetry اور وہاں سے انہوں نے اپنی پہلی قویتائیں جو لکھنا پر رہا لیا تو friends فیلم ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو like کر دیں share کریں اور پہلی بار ہمارے چنل پر visit کریں تو چینل کو subscribe بھی کر لیں کیونکہ بہت ساری ویڈیو میں بھی پورے لگ بک بہت سارا ٹائم ہے ہمارے لیے TGT PGT کے لیے بھی دیکھا جائے تو PGT کے لیے نہیں کم ہو دوستو لیکن TGT کے لیے 8 سے 9 مارچ بہت لمبا سمیں ہے اور تو آپ کو proper ویڈیو ملتا رہیں گے دھنیا بات